ہماری بوڑی میں ڈیفرنٹ نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں گروپوز ہے پروٹینز ہے ایمینو ایسیڈ ہے فیٹ ہے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح سے گیسز کا بھی ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے ہم اکسیجن لیتے ہیں اندر ان کو سیلز تک پہنچانا ہے سیلز نے وہاں پر اکسیجن کو یوز کر کے سی او ٹو گیس بنائی اس سی او ٹو گیس کو واپس بلڈ ملانا ہے یہ سارا کام ٹرانسپورٹیشن کا کام ہماری بوڑی میں بلڈ کرتا ہے بلڈ is a liquid connective tissue اور اس کا کام ہے میٹیل کو ٹرانسپورٹ کرنا بلڈ کا مین کام یہی ہے وہ لگ بگ ہر چیز کو ہماری بوڑی میں ٹرانسپورٹ کرتا ہے جس سیل کو جو چیز چاہیے بلڈ وہاں پر اس کی سپلائی کروائے گا چاہے وہ نیوٹریانٹ ہوں یا ہرمونز ہوں یا گیسیز ہوں کوئی بھی چیز ہو بدلے میں سیل اپنا ویش پروڈکٹ چاہے وہ سی او ٹو گیس ہو یوریا ہو یوریک ایسیڈ ہو لیکٹیک ایسیڈ ہو جو بھی اپنا ویش پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ بلڈ میں ڈالتی ہیں تو بلڈ ایک طرح سے میٹیل کو ٹرانسپورٹ کرنے کا کام ہماری بوڑی میں کرتا ہے اور جو بھی ملٹی سیلر اونیزمز ہوتے ہیں اسی لیے ان میں سپیشل ٹائپ کا ٹرانسپورٹیشن سیسٹم چاہیے اور ہماری بوڑی میں وہ ٹرانسپورٹیشن سیسٹم کا کام بلڈ کرتا ہے میں آپ کو بتایا بلڈ is a liquid connective tissue اور جو ہر سیل کے ساتھ آپس میں کونٹیکٹ میں ہوتا ہے بلڈ کا کلر ریڈ ہوتا ہے دیو تو دا پریزینس آف ہیمو گلوبین ایٹ ہیمو گلوبین ایک ٹائپ کا پروٹین ہے یہ آپ کو نئی بات پتا چلیے کہ اس کا نیچر پروٹین ہوتا ہے ہیمو گلوبین پروٹین کا ہوتا ہے اور اس کے اندر آئرن پریزینٹ ہوتا ہے اور آئرن ہیز ہائی ایفینیٹی وید اکسیجن اسی لیے ہیمو گلوبین اپنے ساتھ اکسیجن کے مولیکیوز کو اٹیج کر لیتا ہے اور سیلز تک پہنچاتا ہے ٹھیک ہے جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پرسن کے اندر کھون کی کمی ہے بلڈ کم ہے اس کے اندر رنگ پیلا پڑ رہا ہے تو ایکچول میں اس کے بلڈ کے اندر ہیمو گلوبین کی ہی کمی ہوتی ہے ایک ہیلتھی میل کے اندر جو ہیمو گلوبین ہے وہ ہونا چاہیے 15 میلی گرام پر 100 ایمیل آف بلڈ مطلب 100 ایمیل میں کتنے میلی گرام 15 میلی گرام اور فیمیل کے اندر 10 سے لے کے 13 اگر اس سے کم ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس پرسن کے اندر بلڈ کی کمی ہے بلڈ کی کمی کا مطلب اب آپ کو پتا چل گیا مطلب ہیمو گلوبین کی کمی ہے اور اس پرسن کو آئرن کی ٹیبلٹس دی جاتی ہیں آئرن ایسی فورم میں جس کو ہماری بوڈی ایبزورب کر سکے یہ نہیں کہ وہ آپ بھی دوہے کی کیلے خانہ سٹارٹ کر دے یہ سوچے کہ اس میں آئرن ملے گا اس آئرن کو ہماری بوڈی ایبزورب نہیں کر سکتی جس فورم میں ہماری سیلز آئرن کو اپٹین کر سکتی ہیں ایبزورب کر سکتی ہیں اس فورم میں پرسن کو آئرن دیا جاتا ہے کیونکہ آئرن جو یہ ہیمو گلوبین بنا دے کیلئے کلیر سبھی کو تو بلڈ کا ریڈ کلر ہیمو گلوبین کی وجہ سے ہوتا ہے بلڈ کی کمپوزیشن کیا کیا ہوتی ہے کیا کیا پارٹ ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پر ایک میں نے فلو چارٹ بنایا ہے اس میں آپ سٹڈی کرو یہ میں نے چارٹ بنا رکھا ہے جس میں بلڈ کے بارے میں لگ لگ ساری چیزیں آگئیں بلڈ بلڈ کے دو پارٹ ہوتے ہیں بلڈ پلازما اینڈ بلڈ سیلز سیلز سے اچھا ورڈ جو ہے وہ کوپسلز ہے یہ تھوڑا ہائی کوالٹی والا ورڈ ہے ٹھیک ہے کافی بجن ہے اس میں ٹھیک ہے جو زیادہ پڑھیں گے بچے ہوتے ہیں ٹیچر ہوتے ہیں وہ بلڈ سیلز کی وجہ ہے بلڈ کوپسلز یوز کرتے ہیں تو بلڈ میں جو نون لیونگ پارٹ ہے اس کو ہم بلازما کہیں گے اور جو لیونگ پارٹ ہے اس کو ہم بلڈ کوپسلز یا بلڈ سیلز کہیں گے بلازما بلڈ کا نون لیونگ پارٹ ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں وارٹر اینڈ ایڈ ایڈر سولیو نائنٹی ٹو پرسینٹ وارٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات جانت نہ سکے اور ٹوٹل بلڈ کا لگ بلڈ فیفٹی فائی پرسینٹ بلڈ بلازما ہوتا ہے اور ٹوٹی فائی پرسینٹ کیا ہوتی ہیں بلڈ سیلز یہ فیکٹس ہیں جو کہ آپ یاد رکھیں گے جو بھی آپ کے ٹیسٹ آئیں گے اینڈ جی گیو ٹیسٹ ٹین کے بعد اس میں اسی طرح کی چیزیں پوچھی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل بلڈ میں لگا ٹوٹی فائی پرسینٹ بلڈ بلڈ بلازما اور ٹوٹی فائی پرسینٹ بلڈ بوکسلز بلڈ بلازما کے دو پارٹ بلڈ بلازما میں نائنٹی ٹو پرسینٹ بوٹل ہوتا ہے اور ٹوٹی فائی پرسینٹ سولیوٹ ہوتے ہیں چھے کہ سولیوٹ کا مطلب وہ چیزیں جو وارڈ میں ڈیزور کی گئی ہیں یہ کون کون سی چیزیں ہیں جیسے سوڈز ڈیفرنٹ ٹائپ کے سوڈز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بلڈ کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ پروٹینز گلوکوز یوریا یوریک ایسیڈ منرلز ہورمونز یہ سارے کی سارے چیزیں جو ہیں وہ وارڈ کے اندر ڈیزور ہوتی ہیں ان سب ہی کو ہم پلازما کہتے ہیں پلازما بلڈ کا نون لیوک پارٹ ہے اور اس میں نائنٹی ٹو پرسینٹ وارڈر اور ایٹ پرسینٹ یہ سارے کے سارے سولیوٹ پریزینٹ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ہمارے کام کے ہیں کچھ ہمارے لیے بیکار اسے سالٹ پروٹین گلوکوز منرلز یہ سب چیزیں ہمارے کام کی ہیں لیکن یوریا یوریک ایسیڈ یہ ویش پروڈکٹ ہیں یہ بھی بلڈ پلازما میں پائے جاتے ہیں بعد میں یہ سارے سارا بلڈ جو ہے کڈنی میں جاتا ہے کڈنی اس میں سے ویش پروڈکٹ کو الگ کر دیتی ہے اور باقی یوز فور چیزوں کو ایبزورب کر لیتی ہے تو یہ سارے سارے بلڈ پلازما کی بارے میں تھا بلڈ پلازما کا کلر یہ اینلوئیش ہوتا ہے چھیک؟ اب آجائیں بلڈ سیلز پر بلڈ سیلز تین ٹائپ کی ہوتی ہیں ربی سی ڈبلو بی سی ڈبلو بی سی ڈبلو بلڈ پلیٹلیٹس ربی سی کو اب ہم کیا کہیں گے ریڈ بلڈ سیلز یا ریڈ بلڈ کوپسلز یہ وائٹ بلڈ سیلز یا وائٹ بلڈ کوپسلز اور یہ بلڈ پلیٹلیٹس اس کے ساتھ میں میں نے بیلوجی کا میم لکھا ہے ایریتروسائٹس لیوکو سائٹس تھرومبو سائٹس کبھی بھی اگر آپ نے کوئی بلڈ ریپونٹ دیکھی ہو تو اس میں آر بی سی ڈبلو بی سی لکھا ہوا نہیں ملے گا یہ جو اس طرح کے ورڈ آپ کو لکھی ہوئی ملیں گے ایریتروسائٹس لیوکو سائٹ تھرومبو سائٹ مونو سائٹس اس طرح کی یہ ساری کی ساری بلڈ سیلز ہوتی ہیں تو آر بی سی کا نام کیا ہے اس نون ایز ایریتروسائٹس اب یہ ورڈ آپ یاد رکھیں گے ہائر کلاسز میں جن بچوں کو بائلو جی لینی ہے ان کو اس طرح کے ورڈ یاد رکھنا جب رہی ہے یاد رکھیں گے آر بی سی کا میڈیکل نیم ایریتروسائٹس آر بی سی کے بارے میں کچھ فیکس دکھیں میں نے ہاں پر جیسے آر بی سی جو ہے اس کا لائف سپین ون ٹونٹی ڈیز ایک سو بیس دن تک آر بی سی جندہ رہیتی یہ پہنی بات یہ سارے فیکس آپ یاد رکھیں گے ساتھ کے ساتھ ابھی سنگا آر بی سی کتنی پریزنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے پر ایمیل بلڈ کے اندر لگبک فائیڈ میڈین پچاس لاکھ تیاز پاس ریڈ بلڈ سیلس پریزنٹ ہوتی ہیں آر بی سی کے بارے میں خاص بات یہ ایسی سیلس ہیں جن میں نیوکلیس پریزنٹ نہیں ہوتی جہاں رکھیں گے سبھی بچے ان میں نیوکلیس ایبسینٹ ہوتی ہے مائٹوکونڈریہ ایبسینٹ ہوتی ہے ہمیں پتا ہے جس سین میں نیوکلیس نہیں ہوتی وہ سینس ڈیوائیڈ نہیں کر سکتی اس لئے آر بی سی جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتی آر بی سی جو ہے وہ اپنے آپ ریپروڈیوز نہیں کر سکتی آر بی سی کی فورمیشن کہاں ہوتی ہے بون میروں کے اندر آر بی سی بنتی ہے اور لیور کے اندر ڈیسٹروئی ہوتی ہے تین اورگنز آر بی سی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کیا سب سے پہلے بون میروں جہاں پر آر بی سی فورم ہوں گی اس کے بعد لیور جہاں پر آر بی سی ڈیسٹروئی ہوگی ٹھیک ہے اس لئے ہم لیور کو گریویارڈ آف آر بی سی کہتے ہیں جہاں پر آر بی سی کو جو ہے دفنایا جاتا ہے گریویارڈ کا جاتا ہے لیور کو اور سپلین جو ہے جو ہے جیس نون ایز بلڈ بینک جہاں پر آر بی سی کو سٹور کیا جاتا ہے تو تینوں اورگنز کے فنکشن آپ کو پتا ہونے چاہیے آر بی سی کو سٹور کہاں کیا جائے گا سپلین میں آر بی سی بی سی بی سٹورئی کہاں ہوں گی لیور میں آر بی سی کی فورمیشن کہاں ہوگی بون میں ہوگی کلیر سبی کو آر بی سی کی اماؤنٹ فائیر میڈیا نوٹی ہے پر ایمیل آف بلڈ اور ان کا لائف سپین لگ با ون ٹون ٹی ڈیز کیا کام ہے آر بی سی کا آر بی سی کے اندر ہی ہیمو گلوگن پایا جاتا ہے اور جو ہے اس کا مین کام ہوتا ہے بلڈ کو بلڈ کے اندر اکسین کو ٹرانسپورٹ کرنا یہ ٹرانسپورٹ اکسیجن یہ کام ہے کس کا آر بی سی کا مرخصہ آر بی سی کے بارے میں سبھی باتیں آپ کو کلیر ہو گئی ہوں گی ایک بیماری ہوتی ہے اینیمیا اس میں ہیمو گلوگن کم ہو جاتا ہے آر بی سی بی ٹیسٹوئی ہونا سٹارڈ ہو جاتی جس پرسن میں ایک کی بوڈی کے اندر آر بی سی کم ہے اس کی بوڈی کے اندر سی اکسیجن سفیشنٹ آماؤنٹ میں نہیں جا پائے گی پرسن will feel tiredness laziness weakness نید آئے گی بہت زیادہ یہ سارے کے سارے اینیمیا کے سنٹم ہیں اور یہ آر بی سی اینڈ ہیمو گلوگن سنا ہوگا leukemia leukemia is also known as blood cancer وہ WBC کمی سے ہی ہوتا ہے WBC کا life span 3 days آپ کہیں گے بہت کم life span 12 گھنٹے ہی کیونکہ یہ ہماری بوڈی کی شولجر ہیں سپاہی ہماری بوڈی کی کام ان کا لڑنا ہے اور جو چی لڑتی ہیں ہمیشہ لائف سپین کم ہوتا ہے اس لئے ان کا لائف سپین 12 گھنٹے سے لے کھو ڈیز تک ہوتا ہے ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اس میں بہت سارے ٹائپ کے وائرس ہیں بیکٹیریاں ہیں پروٹوزوہ ہیں جارنس ہیں ان سبی کو یہ WBC دیسٹوئے کر دیتی ہیں اور کی اماؤنٹ کتنی ہوتی ہیں پر ایمیل بلڈ کے اندر 5000 سے لے 8000 ہوتی ہے WBC اور WBC جو ہے وہ پانچ ٹائپ کی ہوتی ہیں یہ پانچ ٹائپ کون کون سے ہیں بیس فرس ہے اس میں پیس فیلس پھر ہے او سی نو فیلس اس آی لائن ٹیس میں نیوٹرو فیلس یہ جانک نا اگر ہماری بوڈی کا نیچر بیس ہو گیا ہے تو بیس فیلس جو ہے وہ سیلز زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گی اور جنرز کو ڈیس ٹیو کریں گی اگر ایس ایس گیا ہے تو سی نیوٹرل ہے تو نیوٹرو فیلس سیلز یہ تینوں جو ہیں وہ نیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہماری بوڑی کا نیچر سرمک بغیرہ کا نیچر کس طرح ہو رکھا ہے ٹھیک ہے اور یہ مین ٹائپ کی ہیں جن کو ہم فیگو سائیڈز کہتے ہیں فیگو سائیڈز وہ سیلز ہوتی ہیں جو باہر سے آنے والے فورم پارٹیکل کو نگل لیتی کھا جاتی ہیں اس کو جس طرح امیو کو کھا جاتا ہے سیل اس طرح سے فیگو سائیڈز باہر سے آنے والے بیکٹی ریا جرمز پروٹوزو وغیرہ کو کھا جاتی ہے وائرس کو نہیں کھا پاتی کیونکہ کوئی بائیو امیون سائیڈز ہمارے امیون سسٹم کو سٹرونگ بناتی ہیں یہی وہ سیلز ہوتی ہیں یہی امیون بوڈیز کو سکریٹ کرتی ہیں جو باہر سے آنے والے فورم پارٹیکل کے پاس جائے گا اور ان کو بلکو تہس نہس کر دے گا برواد کر دے گا امیون سائیڈ جن کیمیکل کو بناتی ہیں ان کیمیکل کا نام انٹی بوڈیز جو باہر سے آنے والے بیکٹیریا وائرس وغیرہ جن کو ہم انٹی جن کہتے ہیں ان کو ڈیسٹوئ کر دیتی ہے ایک بات دھیان رکھنا وائرس کو مارنے والی بہت کم دوائیاں ہیں نہ کے برابر ہماری جو انٹی بوڈیز ہیں وہی بائرس کو پہچان کر ان کو ڈیسٹوئ کر سکتی ہے ٹھیک تو یہ سارے سارے ڈیو بی سی ہیں ڈیو بی سی آر کور ڈیو ڈیو ہماری بوڈی کی شو جر س ہیں ٹھیک بکوز دی دیس ڈیو پارٹیکل زی بی سی دی اLes ج? ڈیو 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 بلڈ پلیٹ لیٹس کا کام کیا ہے؟ بلڈ پلیٹ لیٹس ہماری بوڈی کے اندر بلڈ کو کلوڈ کروائیں گی لیکن صرف کہاں پر ایٹ دا سائٹ آف انجری جہاں پر انجری ہو رکھی ہے جانتنا ورنہ ہماری بوڈی میں ہر جگہ بلڈ فلو ہوتا رہتا ہے کہیں پر بھی نہیں رکھتا ہماری بوڈی میں لگا تھا جو ہے چوبیس گھنٹے بلڈ فلو ہوتا رہتا ہے کہیں پر بھی ایک بھی بوڈ بلڈ کا کلوڈ نہیں ہوتا اگر ایک بھی بوڈ بلڈ کلوڈ ہو جائے تو وہاں پر جو ہے بلوکیج ہو جائے گی لیکن جہاں پر چوٹ لگی ہے جہاں پر انجری ہوئی ہے وہاں پر بلڈ پلیٹ لیٹس یا تھرمو سائٹس اکھٹا ہو جائیں گی and they form a net like structure and help in blood floating تاکہ بلڈ کا flow رک جائے ورنہ بلڈ لوز کی وجہ سے پرسن مر سکتا ہے تو ان کا کام ہے they prevent blood loss blood loss کو یہ روکتی ہیں ان کا life span few weeks کا ہوتا ہے کچھ ہفتے تک ہی یہ جندہ رہتی ہیں ایک بیماری کا نام آپ نے سنا ہوگا ڈنگو یا ڈنگی بھی کہتے ہیں اس کو چیخے اس بیماری کے اندر blood pletlets کی amount decrease ہو جاتی ہے اور اب اگر اس پرسن کو جس پرسن کو ڈنگو ہو رکھا ہے اس کی بوڈی میں کہیں پر بھی اس کو کٹ لگ گیا چیخے تو اس کو bleeding start ہو جائے گی اب اس کی بوڈی میں platelets بہت کم ہیں platelets کم ہونے کی وجہ سے اس کے ساری بوڈی میں جو blood present ہے اس کا اگردوس ہو جائے گا and person will get dying تو یہ نقصان ہے blood platelets کے کم ہونے کا تو اس طرح سے آپ نے تین ٹائپ کی blood cells کے بارے میں پڑھا ہر ایک کی جو functions ہیں وہ آپ کو یاد رکھنے ہیں RBC کا main function it transport oxygen to different type of cells سبھی cells تک oxygen کو پہنچانے کا کام RBC کریں گی WBC destroy form particles باہر سے آنے والے form particles کو destroy کرنا یہ WBC کا کام ہے blood platelets help in blood clotting at the site of injury ہر ایک سے related disease کا نام بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اگر person کی body کے اندر RBC کی کمی ہو جائے تو اس کو انیمیا ہو جائے گا WBC کی کمی ہو جائے تو لیوکیمیا ہو جائے گا اور اگر blood platelets کم ہو جائے then person will suffer from ڈینگو یا ڈینگو میں جو ہے blood platelets کم ہو جائیں گی اب اس person کا blood clot نہیں ہوگا دھیان رکھنا blood clot ہونا ہماری body کے لیے ضروری ہے add the site of injury only اگر internal body organs میں کہیں پر بھی blood clot ہو گیا تو وہ ایک طرح سے artery یا وین فٹ جائے گی سر میں چھوٹ لگنے پہ ایسا ہی تو ہوتا ہے سر میں تھوڑی سی چھوٹ لگی اور وہاں پر تھوڑا سا خون جو ہے وہ جم گیا اسی کو ہم brain hemorrhage کہتے ہیں جہاں پر brain کے اندر blood clot ہو جاتا ہے brain کا وہ insa کام کرنا بند کر دے گا and person will get die اس لئے ہماری body جو ہے وہ brain کی سب سے زیادہ protection کرتی ہے آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا کوئی بھی آپ کے اوپر attack ہو رہا ہے کوئی تھپڑ بھی مار رہا ہے ڈنڈے مار رہا ہے آپ ہمیشہ اپنے سر کو بچاتے ہو سر کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہو کیونکہ ہماری body کو یہ پتا ہے ہے کہ brain سب سے زیادہ important ہے اگر اس کے اوپر کوئی چوٹ لگ گئی ٹھیک ہے تو person survive نہیں کر سکتا ہمارے ہاتھ اور پیروں کو جو ہماری body ہے وہ اتنا important organ نہیں مانتی ہے ٹوٹھوٹ گئے ٹھیک ہے تب بھی وہ آدمی جندہ رہے گا لیکن brain پہ اگر چوٹ لگ گئی تو person destroyed ہو جائے گا مر جائے گا اسی لئے brain کی خاص طرح سے protection کی جاتی ہے blood clot نہیں ہونے دیا جاتا ٹھیک ہے صرف blood clot کہاں پر ہوگا کون کروائیں گی blood plate let's کروائیں گی تو یہ تیم ٹائپ کی blood coxels تھی اب آپ نے پڑھ لیا blood blood کے دو پارٹ کون کون سے blood plasma اور دوسرا blood coxels ٹھیک ہے blood plasma کتنے پرسنٹ ہوتا ہے 55% اور blood cells 45% blood plasma کے اندر 92% water 8% solute solute میں کیا کہ چیزیں ہیں وہ آپ نے پڑھ لی تھی ٹھیک ہے اسی طرح سے ہر ٹائپ کی blood cells اس کا life span ٹھیک ہے اور اس کے special features جیسے rbc کہاں form ہوگی bone marrow کے اندر کہاں destroy ہوگی liver کے اندر کہاں store ہوگی spleen کے اندر blood bank کسی کہا جاتا ہے spleen کو graveyard of rbc کسی کہا جاتا ہے یہ سب چیزیں اب آپ کو learn ہو جانی چاہیے تو یہ سارا ٹوپک blood سے related تھا اب ہم پڑھیں گے کہ blood کا function کیا ہے blood جو ہے وہ ہماری body کی بھی اتنا important کیوں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کھاؤ اس سے کھون بنے گا actual میں blood جو ہے کیوں جلوری ہے کیا ترام آتا ہے blood ہماری body وہ topic جو ہے اب ہم یہاں پر پڑھیں گے board کے اوپر تو یہاں پر ہم function of blood پڑھیں گے blood کا main کام transport کرنا ہے یہ different material کو transport کرے گا it transport gases like oxygen یہ ہر سیل تک oxygen پہنچ آئے گا تک ہر سیل کو oxygen ملے اور سیل کے اندر glucose کا breakdown ہو اور breakdown ہونے کے بعد سیل کو کیا ملے energy لے کیونکہ ہمیں بتائیں سیل کے اندر glucose dose present ہوتا ہے oxygen ملی blood نے پہنچ آئی اور breakdown ہونے سے CO2 H2O and energy is released کتنی energy نکلے گی 3880 اسی لیے ہر سیل تک oxygen کو پہنچ آنے کا کام کون کرے گا blood کرے گا it transport carbon dioxide یہاں پر جو waste product بنا ہے CO2 CO2 کو سیل سی باہر لانے کا کام کون کرے گا blood کرے گا تو یہ ان دو gases کو transport کرے گا oxygen and carbon dioxide third اس کا function transport nutrients cells کو اپنی growth کرنے کے لیے repair کرنے کے لیے nutrients چاہیں جیسے glucose amino acid proteins Fet ہے Vitamins Minerals یہ سارے کے سارے nutrients جو ہے وہ cells تک پہنچانے کا کام بھی کون کرے گا blood کرے گا یہ transport waste product کو بھی transport کرتا ہے waste product جو ہماری cells میں بنتے ہیں cells لگاتا destroy ہوتی رہتی ہیں اور ان کی بیسٹو ہونے سے waste product بنتا ہے جیسے urea uric acid یا anaerobic restoration کی وجہ لیکٹ acid بنتا ہے یہ سارے waste product ہیں ان waste product کو بھی کون transport کرے گا blood کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ transport hormones hormones ایک type chemical substances ہیں proteins ہیں اور یہ body کی different activities کو control کرتے ہیں transport کیے جاتی ہیں تو یہ سارا کام blood کا transportation سے related تھا blood transport oxygen blood transport carbon dioxide blood transport nutrients and blood transport waste product and blood transport hormones ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں blood transport کرے گا transportation کے علاوہ جو ہے اور کیا کام ہے blood کا it regulate body temperature body temperature ریگولیٹ کرے گا اس کے بارے میں بتائیں گے ٹھیک ہے دیا رکھنا اس کو بھی اور دوسرا it maintain water balance یہ body کے اندر water balance کو بنائے رکھے جب these cells کے پاس water less ہو جائے گا تو blood اپنا water کہا ڈال دے گا cell میں ڈال دے ٹھیک کیوں کیوں تاک cells کو مل سکے اگر cells کو water نہیں مل گا cells shrink ہو جائیں گی مر جائیں گی اسی لئے blood سے water کس میں جاتا ہے cells میں جاتا ہے اسی طرح سے پاس water جیلہ amount میں ہے تو blood میں آ جائے گا تو water کو balance کرنے کا کام کون کرے گا blood کرے گا پوری body دیسٹوئے کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو WBC جو ہے وہ ہماری body کی soldiers ہیں جو کی پائی جاتی ہیں blood میں پائی جاتی ہے اور last جو function ہے وہ ہے at the site of injury یہ blood کو plug کر لے گا تاک blood وہا سے باہر نہ نکلے ٹھیک ہے اور کسی طرح loss نہ تو یہ بلڈ کاری کو کام ہے body temperature کو regulate کرنا اس کو ہم کیسے سمجھتے ہیں کئی بار ہمیں فیور ہو جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے ہم دوائی دیتے ہیں کوئی بھی PCM پیرا سیٹا مغیرہ ٹھیک ہے اور کروسین لینے کے ساتھ ہماری بوڑی میں کیا چینج جائے گا ہماری سیل سے وارٹ مکل کر بلڈ میں جائے گا بلڈ میں پانی جال ماؤنٹ میں ہو جائے گا اور جیسے ماؤنٹ میں ہونے سے تیجی کے ساتھ پوری بوڑی کے اندر فلو کرے گا اور ہمیں سویٹنگ ہوگی پسینہ آئے گا اور جیسے ہی پسینہ آئے گا بسینہ ہوگا اور ہماری ساری بوڑی بھنڈ ہو جائے گی اس پرنسیپل پہ ساری ساری پی سی ایم کام کرتی ہے تو بلڈ جو ہے وہ جتنا جیسے پتلا ہوتا ہے اتنا ہی اچھا مانا جاتا ہے کئی بار پرسن کو ہرٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر سپیشل ٹائم کے ٹیبلیٹ ان پرسن کو ہرٹ ڈیزیز ہوتی ہے جب ہرٹ اٹیک کی جیسی پروگلم ہو تو اس دوائی کو فٹا فٹ اپنی ٹنگ پہ رہے گا وہ دوائی کام ہی کرتی ہے بلڈ کو ایک دم پتلا کر دے گی اب وہ آسالی کے ساتھ فلو کرتا ہے بوڈی کی تیمپریچر کو ریگولیٹ کرے گا کم یا زیادہ نہیں ہونے دے گا ہماری بوڈی کا ٹیمپیچر 98.4 ڈگری فرنہیٹ رکھے گا تو یہ سارا کام بلڈ کا ہوتا ہے تو آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا بلڈ بلڈ کی ٹائپ کی سیلز کون کون سے ٹائپ کی سیلز اور ٹوٹل بلڈ کا فنکشن ٹھیک نیش کلاس میں ہم ہارٹ اور ہارٹ کی ورکنگ پڑھیں گے جس کو پوری کہانی کی فرم میں یاد رکھیں گے آج کار ٹوپک سیمپل تھا میرے خیال سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد 99% چیزیں ساتھ کی ساتھ درم ہو جانی چاہیے اور یہ فیکٹس یا جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو اگزام تک یاد رہنی چاہیے سبی کو تو ایک سبی بچے جو آپ اپنے ٹوپک ساتھ کی ساتھ یاد کریں جیسی ہی چپرٹ کمپلیٹ ہوگا آپ کا ٹیسٹ لیا